فرینڈز آج ہم آپ پاس پھر حاضر ہیں with a new segment آج ہم جس مشڑک بارے میں بات کریں گے وہ ہے ہیرا سناپر یہ اس کو تو سب پچھانتے بھی ہیں آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کراچی میں بہت معبول ہے دنیا بھر میں 68 قسم بھی سناپرز ہوتی ہیں اور پاکستان میں تقریباً 300 قسم کی پائی جاتی ہیں پاکستان ہم لوگ ذائقے میں بھی بہت اچھی ہے شکاریوں میں بھی بہت مقبول ہے یہ زیادہ تر جو لوگ ڈوری کا شکار کرتے ہیں یا باٹم فیشنگ کرتے ہیں کشتی سے ان کو زیادہ لگتی ہے دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے اور جو اچھی قسم کے اقسام کے ہیرا پائی جاتا ہے پاکستان کراچی میں وہ یہ نانگوالا ہے ایک فنگر مارک ہے یہ ذائقے میں کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے اور اتفاق سے کلی کھا گیا آ رہے ہیں پورا بیک پورا بیک کر کے کھائے ہم نے سناپر اب یہ بتائیں کہ یہ مچھری پتھر میں رہتی ہے نیچے شکاری اگر جائیں گے تو زیادہ تر جب آپ ڈوری نیچے ڈالتے ہیں تو آپ کو یہ مچھری ملے گی اور یہ ایک عام شکاری جو جاتا ہے نا جو کنارے کے شکاری ہے وہ بھی ہیرا پکڑا سکتا ہے جو کھڑے سمندر میں جاتا ہے وہ بھی پکڑا سکتا ہے سب کے لئے ہے یہ کہ مچھری کسی مخصوص شکاری گڑے وہ نہیں ہیں سب پکڑتا ہے اور بڑی بھی ہو جاتی ہے چار پانچ کلو کی چھے کلو کی دس کلو کی لیکن عام جو انہوں کا لگتی ہے وہ آدھا کلو ایک کلو کی کا ہیرا لگتا ہے اچھا اس کی جو مین جگائے ہیں وہ جتنی اچھی سمندر کے اندر جو ریف ایریا ہے جہاں پتھر بہت زیادہ ہوتے ہیں جو ریف آپ سمجھتے ہوگے جو جہاں ڈائیورز جاتے ہیں ریف کے اندر تو وہاں یہ مچھری زیادہ ملتی ہے کیپ مانس کا علاقہ ہے کیپ مانس کا لائٹ ہاؤس چرنا ہے گڑانی کی پاس ہے چھوٹا چرنا ہے کچھانی ہے یہاں ہیرا آپ کو کافی ملتا ہے لستے بھی بھی ملتا ہے لستہ میلز یہاں پتھر نہ ہو جہاں صرف ریف ہونی چھے وہاں میں بتا ہے لیکن وہاں ڈھونڈنا ذرا مشکل ہے جہاں پتھر مل جائے گا آپ کو وہاں ہم نے پاس جی پی ایس پہ سارے ہم نے بیرنگز مارک کیے ہوئے ہیں اس کے ہم بیرنگز کو جی پی ایس پہ سیف کر لیتے ہیں کی جب ہم جائیں تو آسانی سموہ اس علاقے میں پہنچ جائے کیاں کو آسانی سے رکھ جائے اب فشنگ بہت دور آگئی فشنگ اب وہ نہیں ہے جب ہم نے فشنگ شروع کی تھی کسی نے روڈریل نہیں دیکھاتا ہاتھ میں اب فشنگ میں سب جو لوکل شکاری ہیں جو گاؤں سے جاتے ہیں ان کے پاس بھی جی پی ایس ہے جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم اور جس کے ہاتھ میں جی پی ایس ہوتا ہے اس کے پاس اگر سارے بیرنگ لیٹیٹیوڈ لیٹیوڈ 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 لانگیٹیوڈ بہت جاتا ہے آسانی سے اب بہت سی مچھلیاں باقی ہیں لیکن ہم آہستہ آہستہ سب کے بارے میں بات کریں گے یہ سب ذائقے میں جو کھانے میں اچھی مچھلی ہے مچھلی کو اپنے کھانے کا حصہ ضرور بنائیں ہم لوگ جیسے ہفتے میں ایک روز دو روز مچھلی ضرور کھائیں اور امریکن ہارڈ انسیسیشن کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مچھلی ہفتے میں ایک دن کھائے گا اس کو ہارڈ کی بیماری نہیں ہوگی تو مچھلی کھانا بہت بیسٹ فارم آف وائٹ میٹ اور اس میں پروٹینز بھی ہائی ہے وائٹم وائٹمینز بھی ہیں سب کچھ ہے ذائقے میں بھی اچھی ہے انشاءاللہ انٹل نیکس ٹائم خدا حافظ موسیقا